دیکھیں اس وقت دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں اور بالخصوص ہمارے ملک کے حالات ابھی کل ہی وارڈ صاحب پہ ایک ویڈیو آیا تھا جس میں ایک فرید آباد کی ایک مسجد کافی بڑی مسجد تھی اس کے سلسلے میں کہ اس کو ڈیمولیج کیا جا رہا ہے اسی سال پرانی مسجد ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر سے اس کو منادیم کیا جا رہا ہے تو مساجد کے سلسلے میں ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعند المساجد اللہ تمام مسجدیں اللہ کی ہیں فلا تدعو ما اللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو مسجدوں کے تعلق سے مسلمان بڑا حساس ہوتا ہے آدمی کا اپنا گھر کوئی توڑ دیں یا اس پر کوئی ہاتھ اٹھا ہے تو اس کو اتنی تقلیب نہیں ہوتی جتنے مسجد کے سلسلے میں اور دین کے سلسلے میں اپنے نبی کے سلسلے میں کوئی بات غلط کہی جائے اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے تو مساجد کی حفاظت دو طرح کی ہیں ایک تو یہ کہ مساجد ہماری لیگل ہوں زمینیں ہماری اتھکرم یا غیر قانونی نہ ہوں تو ایک تو اس کی حفاظت کا ایک ظاہر ذریعہ ہے دوسرا حقیقی اس کی حفاظت کا ذریعہ اس کی آبادکاری سے ہوتا ہے مسجدیں جب ویران ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ مسجدیں بدعا کرتی ہیں جس کے نتیجے میں رحمت اٹھ جاتی ہے اور حالات بگڑ جاتے ہیں تو مساجد سے ہمارا تعلق جس قدر مضبوط ہوگا جس قدر مستحقم ہوگا اسے اعتبار سے اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی اسی لئے کہا گیا حدیث پاک میں کہ مساجد سے جن کا تعلق ہو جن کو مسجد آتا دیاتا دیکھو مسجد کا پابند دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو اب یہ آپ کے سامنے مساجد کے کام سے متعلق مران عبدالرقیب صاحب نے بتایا کہ اس وقت مسجدیں سب کچھ دینی قلعہ کی حیثیت سے کام کرتی تھی نمازیں ہوتی تھی دین سکھا جاتا تھا ذکر و تلاوت ہوتی تھی وہاں سے وفود بھیجے جاتے تھے وہاں سے لوگوں کی تربیت ہوتی تھی یہ ساری چیزیں تبلیغی امور وہاں سے انجام دی جاتے تھے جہاد کے امور وہاں سے انجام دی جاتے تھے تو ساری چیزیں تھیں آج ہمارا تعلق مسجدوں سے کتنا رہا آپ دیکھیں آزان سے کچھ پہلے موازدین صاحب آ کے مسجد کھولتے ہیں نماز کے پانچ دس منٹ کے بعد اگر کوئی مہمان وہاں سے آ جائے تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو موازدین کو پریشانی ہونے لگتی ہے کہ مسجد بند کرنا ہے کیا کریں تو مسجد آدھے گھنٹے کے لئے پندرہ منٹ کے لئے نہیں بلکہ دن بھر کھولی رہے لوگ آئیں کچھ لوگ تلاوت کریں کچھ لوگ ذکر کریں کچھ دعاوں میں رہیں کچھ تعلیم و تعلیم میں مشغول رہیں آج حالات کے اعتبار سے اس کے لئے الگ الگ فیکلٹیز ہو گئی ہیں مدارس الگ ہو گئے ہیں کالیجس ہو گئے ہیں ادارے الگ الگ ہو گئے کہ مسجد میں شور ہنگا مانو ایک میں اچھی بات ہے لیکن مساجد کا استعمال جس قدر ہونا چاہیے اس کی فکر ہم کریں مسجدوں کو ہم اچھی سے اچھی بنانے کی فکر کرتے ہیں پہلے مسجدیں کاوی کی تھی اس میں ٹائلز آ گئے اب ٹائلز گئے گرینیڈ آ گئے مارول آ گئے جواریں اور مسجد علی شان اس میں جھومر لگے لیٹنگ ہونے لگی یہ مبارک ہو آج کے حالات کے تقاضیز کے اعتبار سے لیکن مسجدوں کو تزین نہ کیا جائے کہ نمازی کی نظر اس پر پڑھ کر نماز سے وہ غافل نہ ہو تو مسجد علی شان بن رہی ہیں تو مساجد کے تحت ہماری میں نمازوں کے بارے میں ہم قول ہو رہے ہیں کہ آج سے پچاس سال پہلے جس طرح کی ہماری نماز کی وہ ایسی ہے یا اس میں کچھ ترقی ہوئی یا نہیں نمازوں میں سکون اتمنان سجدے میں اللہ کے طرف لو ایسی لگے ہیں کہ ہم سجدے میں کہتے ہیں کہ اللہ سے سبحان ربیل اعلا پاک ہے وہ ذات ذلت کی حالت میں ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کی سب سے بڑی بڑا ہی ویان کرتا ہے کہ پاک ہے پاک ہے وہ ذات جو سب سے برطر و بالا تو انسان اتنی آجزی سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں کر سکتا کوئی بچہ بھی مومن کا اگر کسی سے کہا جائے کہ کسی اور کے آگے سر چکاؤ اور سجدہ کرو تو چھوٹا بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہم اس آجزی کی حالت میں ہو کر اللہ سے کہتے ہیں سب سے بڑتر و بالا تو ہیں تو وہ یقین ہمارے اندر آ جائے جو ہم الفاظ کہہ رہے ہیں نماز میں ہر وقت اڑتے بیٹھتے اللہ اکمر اللہ کی کمریائیں اور بڑا ہی ویان کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں وہ اللہ کا خوف وہ خشیت نہیں جس کی وجہ سے ہم باطل طاقتوں سے ڈر رہے ہیں مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کافر ہو تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ ہتھیار پر بھروسہ ہمارا نہیں اللہ پر بھروسہ ہمارا ہوتا ہے تو دیکھئے آپ اس وقت کی حالات کے تنادر میں ایک لڑکی نے جو اللہ اکمر کا نعرہ بلند کیا تو پوری دنیا جگ اٹھی پوری دنیا بیدار ہو گئی تو آج ہمارے اندر اس ایمان کی کمی اور قلت ہے اور یہ چیز سجدے کی حالت میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں ہم اپنے دل میں سوچیں میں اتنی خصیص اور دلیل حالت میں ہو کر اللہ کی بڑائی بن کر رہا ہوں تو وہی اللہ سب سے برطر و بالا ہے سارے امور وہی انجام دینے والا ہے ہم بس تدبیر کریں گے فکر کریں گے کوشش کریں گے نتائش اللہ کے ہاتھ میں ہے نتیجہ اگر انسان کی ہاتھ میں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب یہ انہوں نے آپ کی ہر موقع پر مدد کی انسرت کی ہر وقت آپ کا ساتھ لیا تو پیتاب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو ہدایت مل جائے آخر یہ کہا کہ مرد وقت کے کان پر ایک مرتبہ کلیمہ کہیں لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے قرآن پاک کے آیت نبی پریشان تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے کامیاب ہو جائے لیکن ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی قرآن کے آیت نازل ہو گئی ایک طرف ایک مند یہ ہے دوسری طرف آپ دیں کہ حضرت حمزہ کے قاتل اور حضرت حمزہ کے کلیجے کو چاوانے والی ہندہ جس پر آپ کو قاتل کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں ان کو ایمان کی دولت سے اللہ نے سر پراز کیا اور ہندہ کو میں اللہ نے ایمان سے نوازا کس قدر آپ کو تکلیف تھے ان سے لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور جس کو اللہ چاہتے ہدایت دیتے ہیں تو نتیجہ اللہ پر رکھتے ہوئے ہم اپنے طرف جتنی کوشش ہو سکے کریں ایک تو مساجد سے اپنا تعلق مربوط رکھیں زیادہ زیادہ رکھیں نمازوں کا احتمام ہو فرائض کا احتمام ہو سنن کا احتمام ہو اور یہ دعوت جو روزانہ پانچ وقت دی جاتی ہے اللہ کی بڑھائی کے گن گائے جاتے ہیں اس کو سن کر بھی ہم غفلت کی شکار ہوتے ہیں اپنی دکانوں میں اپنے کاروبار میں اپنے آفیصت میں ہم مست ہوتے ہیں سوچتے ہیں ہمیں پندرہ میٹ باقی ہے پہنچنے تک پہنچ جائیں گے جماعت میں نہیں نماز کا تعلق کیا ہے نماز کو احتمام سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں کہیں نہیں دیا گیا اقیم الصلاح نماز کو قائم کر ہو یہ کہا گیا قائم کرنا مطلب اس کے سارے لواز امان کے ساتھ آذان سنتے ہی وضو سے باوضو ہو کر گھر سے نکلیں احتمام سے اور صفیہ اول کی پابندی کی کوشش ہو نہ ملے جماعت تو ملے تقبیر تاریمہ نہ چھوٹیں احتمام کی دعوت دیگیں تو ایک پہلا تعلق نماز سے ہے مسجد کا یہ اگر برابر ہو گیا اور مسجدوں سے رشتہ جڑ گیا تو پھر ایمان سے رشتہ جڑ جائے گا اللہ سے تعلق پیدا ہوگا پھر اللہ سے تعلق پیدا ہونے کے بعد آدمی کسی جگہ پہنچ جائے چاہے دشمن اس پر ٹوٹ پڑے تب بھی وہ اللہ کی بڑائی کو نہیں بھولے گا وہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے چاہے شہید ہو جائے گا ورہ کرے گا لیکن کسی اور طاقت کے آگے وہ چھکے گا نہیں یہ کب ہوگا جب ایمان اندر مضبوط ہوگا اور یہ مسجد ایمان کو مضبوط بناونے والی جگہ ہیں تو مسجدوں سے تعلق ہو اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو ہدایت اور رہنمائی آئے گی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق دے اور جو ظاہری طور پر جو اس کے کاغذات اور اسی چیزوں کے سلسلے میں جو کام کرنے ہیں اس سلسلے میں بھی رہنمائی ہوگی تو ایک حفاظت مادتی بھی اس کی ہونی چاہیے مسجد کی کہ ہمارے سارے ڈوکیمنٹ صحیح ہو اور تاکہ کوئی غلط نظر اس پر نہ اٹھائے دوسرا ہے کہ مساجد سے ہمارا رشتہ اور تعلق مربوط سے مضبوط تر ہو جس قدر مربوط رہیں گے آپ مسجد سے تو کوئی اس پر آگ نہیں اٹھائے گا مسجدوں میں جاتے آجے رہیں گے کسی کی مجال نہیں ہوگی تو اس کی طرح نظر اٹھائیں حالات جو ہو رہے ہیں مسجدوں کی سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہیں مسجد کی راجی گئی کہیں اور کچھ ہو گیا تو اس کی اصل وجہ یہ ہوتے ہیں کہ وہاں نمازیں نہیں ہوتے ایک دو ہوتے ہیں تو ان کے اندر وہ فکر نہیں ہوتی جو مسجد کے سلسلے میں ہونی چاہیے تو اس طرح مساجد سے جس طرح رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا وہیں سے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ اللہ کی طرف سے ایک سو بیس رحمتیں خان کعبہ پر نازل ہوتی ہیں پھر وہاں سے ساٹھ رحمتیں پوری دنیا میں سبلہ ہوتی ہیں ہر شہر کی جامعہ مسجد میں پھر وہاں سے تمام مسجدوں میں وہ چیزیں داخل ہوتی ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں جس جگہ پر مسجد ہے آپ دیکھیں گے اور ہر جگہ آپ سروے گھر کے کار لیں جہاں مسجد ہوتی ہیں وہاں کی آبادی اللہ تعالی باقی رکھتے ہیں اور جہاں مسجد نہیں ہوتی وہاں کی آبادی حالات میں وہاں سے لوگ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں ہمارے بھٹکلی میں آپ دیکھتے ہیں بہت جگہ مساجد پر حملے ہوئے جو کنارے بر ہیں لیکن مسجد کی وجہ سے اللہ نے اس آبادی کو محفوظ رکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معانی میں مسلمان بناے اللہ کی حکام پر چلنے والا بناے اور مساجد سے ہمارا رشتہ مضبوط سے مضبوطتر ہو میں اس پر ہمارے مجلسی علاوہ تنظیم کے رمیداروں کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک اہمترین ضرورت تھی کہ مساجد سے ہمارا رشترہ تعلق ہو اور مساجد کے ذریعے میں ہم کہہ اسے محتاج رہے اللہ تعالی ان کو جزای خیر دیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم بالآخص صدق اللہ علیہ وسلم سجر جلسہ حضرات علماء کرام آئیم مساجد ذمہ داران مساجد میرے دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں مجلس اسلحو تنظیم کی طرف سے آج کا جو یہ اجلاس ہے نہائی ذمہ داری والا اجلاس ہے کہ مجلس نے اپنی طرف سے مساجد کے ذمہ داروں کو مساجد کے ائیمہ مساجد کے ائیمہ اور اس کے صدور اور سیکریٹریاں کو یہاں پر بلائیا ہے انوان تو انہوں نے رکھائے تربیت کا اس کے زیل میں ان کو جو بہت سے اہم باتیں بتانی ہیں وہ آپ کو بعد میں بتائی جائیں گی میں اس پر سب سے پہلے مجلس اسلحو تنظیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم ترین ضرورت پر یہ اجلاس بلائیا ہے موجودہ حالات کے اتحاد ہر ہر علاقے کے اندر اپنی مساجد کے تعلق سے لوگوں کی کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کس طرح سے ان کو مساجد کے انتظام میں کے سلسلے میں آگے بڑھنا ہے اس کی طرف توجہ دلانا ہر علاقے کی مساجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے جلسہ بلائیا گیا تھا ٹھیک دس بجے نو پچپن نہیں ہوئے تھے میں یہاں پر پہنچا تھا بڑو تفسوس سے میں نہیں دیکھا دو یا تین آدمی یہاں پر تھے جو مجلس کے ذمہ داران میں تھے مجلس اطلاع کرنے کے بعد مجھے اپنے اور ایک ڈیوٹی کے لئے جانا تھا اس ڈیوٹی پہ گیا آئیم مساجد کو یہاں پر ہم لوگ کم دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ وقت ہمارے تمام آئیم مساجد کا اپنی جو ہے مجرسے کے ڈیوٹی کا وقت ہے سب لوگ اپنے اپنے مجرسے میں ان کے امتحانات ہو رہے ہیں امتحانات کے لئے وہ اپنے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اس لئے کافی ائیم مساجد یہاں پر ان کی کمی نظر آ رہی میں جب یہاں پہنچا تو ایک صاحب مستقینے لگے آج یا کل ایک خبر آئی ہے کہ فلان علاقی کے اندر ایک درگاہ توڑ کر کے مندر بنا دیا گئے ابھی مولانا اب طرف صاحب نے آپ کے سامنے مسجد توڑنے کی جو ہے مسجد کو شہید کرنے کی بات آئے جن یہ باتیں ہم سن رہے ہیں اس طرح کی باتیں اور یہ سلسلہ خدا کرے رک جائے لیکن ان لوگوں کی جو نیتیں ہیں بظاہر ان کی نیتوں سے تو ایسا پتا نہیں چلتا کہ یہ سلسلہ بہت جلد رک جائے گا لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہے ہمیں سلسلے میں پورے ہندوستان کے طور پر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کچھ حکمت عملی اختیار کرنی ہے اس کے تعلق سے ہر ہر علاقے کے لوگوں کو سوچنا ہے آپ کے ذمہ مساجد کی ذمہ داری ہے کوئی یہاں پر صدر کی حیثیت سے آیا ہے کوئی سگریٹری کی حیثیت سے آیا ہے کوئی کسی اور حیثیت سے یہاں پر حاضر ہوا ہے ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے امام صاحب کو تنخواہ دینا مسجد کے صفائی اور جائے اس مسجد کے اندر عالی سے عالی انتظام کرنا اتنی ہی ذمہ داری نہیں ہے جیسے کیا بھی آپ کو بتایا گیا تنخواہ کے تعلق سے برا نمانے آپ میں اپنے کو مستصدہ کر کے کہتا ہوں کہ ایک واقعہ بھی مولانا سجد صاحب نے حیدر آباد کا سنایا تھا آپ میں سے اکثر لوگوں نہیں سنا ہوگا ایک صاحب نے اپنی بیٹی کے نکاح میں سولہ کروڑ روپیے خرچ کی سولہ کروڑ روپیے اتفاق سے انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی اس مسجد میں انہوں نے امام صاحب کو جو ہے رکھا تھا امام صاحب کے علیہ بیمار ہوئی وہ چھٹی لے کے گھر چلے گئے ہفتے کی چھٹی لیتی لیکن بیماری کچھ بڑھ گئی ان کو چار پانچ دن اور چھٹی کرنا پڑا جب وہ چھٹی کر کے واپت آیا امام صاحب تو انہی صاحب نے جنہوں نے اپنی بیٹی کی تنخواہ میں سولہ کروڑ روپیے خرچ کیے تھے امام صاحب کو یہ تاخیر سے آنے پر چار ہزار روپیے کی تنخواہ کارتے یہ ہیں ذمہ داروں کا حال مسجد کی تنخواہ کے سلسلے میں بہت سوچتے رہتے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہوتی ہماری بھٹکل کی مساجد کے حد تک شاید محفوظ ہوں ورنہ بہت سری جگہوں میں اطراف کے متعلق سننے میں آتا ہے کہ اعمی مساجد کو تنخواہ دینے کے سلسلے میں بہت سوچتے ہیں آپ کی بیٹیاں آپ کے بیٹے اچھا کہیں اچھا پیئیں اچھی زندگی گزاریں لیکن امام صاحب فقیر بن کر رہے آپ کے پاس یہ ذہن اس ذہن کو صاحب ہونا جیسے آپ کی ضروریات ہے وہیسے امام صاحب کے گھر والوں کی ضروریات ہے وہ آپ کا نوکر نہیں امام وہ امام ہے وہ اللہ کی نبی کا نائب ہے امام کا مقام ہم نے نہیں سمجھا اس کو معمولی سی تنخواہ دے کر اپنا نوکر سمجھ لے ہم نے یہی نتیجہ ہے کہ امام صاحب بھی اپنی گھر کی ضروریات کے لیے ان کو اور دوسرے کاربار کی طرح اور دوسری چیزوں کی طرف ان کو نظر اٹھانی پڑتی ہے اگر مسجد والے ان کو خودکفیل کرتے تو امام صاحب دوسری طرف نظر نہیں اٹھاتے وقت پر ان کے حاضری ہوتی امام صاحب کو مسجد میں نماز کے لیے آنے میں کسی وقت انسانی ضروریات کے لیاز سے دو چار منٹ تاخیر ہوتی ہے سب لوگ گھڑی دیکھنے لگتے ہیں کہ امام صاحب بھی تک نہ ہے اور جو ہے ساتھ میں اگر صدر سیکریٹری مسجد میں دو دو تین دفعہ ہونے کے بعد ان کو بادابتہ طور پر جو ہے تنبی کرنے لگتے ہیں اپنے نفس کو تنبی کی جہاں جلسے کے اندر آپ اتنی تاخیر زکیوں آئے آپ کے لئے دس وجہ کا ٹائم تھا آپ کتنے جلسوں کے اندر وقت پر پہنچتے ہیں جبکہ آپ کو کوئی لورد نہیں تھی گھر میں آپ کو تو اس جلسے کی اطلاع کافی دن پہلے دی گئی تھی اپنے کام کو آپ سمیت سکتے تھے یہ جلسہ کتنا اہم تھا آپ صدر اور سیکریٹری ہونے کے لحاظ سے جلسے کی اہمیت آپ نے نہیں سمجھی آپ کی مسجد ذمہ دار مسجد ہے تو آپ کے اطراف کے مسجدوں کو لے کر آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا مسجد سے اصلاح کہ وہ تنظیم والوں نے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی اور آپ کو بلائے آپ وقت پر بھی نہیں آئی یہ ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے ہم مسجد سے آواز دیتے ہیں وقت پر معزن اگر وقت پر آذان نہ دے لوگوں کے روزے خراب ہو جائیں لوگوں کی نمازیں خراب ہو جائیں آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں آپ تاخیر کرنے پر ان کو جو ہے تنبی کرنے کے مجاز ہیں لیکن آپ کیوں تاخیر کرتے ہیں دوسری جگہوں پر جانے کے لیے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں یہ اہم جلسہ نہیں تھا کیا اس جلسے میں آپ کو وقت پر نہیں آنا چاہیے ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں گھر کے پورے کام و کاش برا کر کے ہی آئیں گے ہمیشہ کام رہے گا گھر کا لیکن جو ملت کی ضرورت ہے جو ملت کی اہمیت کا کام ہے اس کام کے سلسلے میں اپنے گھر کے کام کو پیچھے کیا گا سکتا ہے میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے تلخ ہو لیکن یہ حقیقت ہے اس حقیقت کو آپ کو جاننا چاہیے آپ امام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں معزن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ جو اہم ہدایات آپ کو مساجد کی حفاظت کے تعلق سے مساجد کی ذمہ داریوں کے تعلق سے جو ہے وہ آپ کو بیان کی جائے گی ایک بات میں آپ سے کہوں گا آپ امام صاحب کو اور معزن کو اپنے ساتھ شریک رکھئے تمام کاموں میں مطلب یہ ہے کہ انتظامی عمر میں نہیں کر رہا ہوں جلسے کرنا ہے لوگوں کی اصلاح کے کام ہیں محلے کے لحاظ سے غور و فکر کرنا ہے اس میں ان کو ضرور شامل کیجئے تب بہت سے کام ہوتے ہیں ہمارے دعوت تبلیغ سے جڑے ہوئے حضرات روزانہ بیٹھتے ہیں مسجد میں اور مسجدوار جماعت ہوتی ہے فکر کرتے ہیں کہ کون آدمی نماز میں نہیں آ رہا ہے کون مسجد میں آنے میں رک رہا ہے یہ سب دیکھتے ہیں بہرحال آپ ذمہ داران کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب چیزیں سوچے اور یہ سب چیزیں سوچ کر کے ان کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو عدا کرنے والے ہوں میں پھر ایک مرتبہ آپ سے تلخی پر معافی کا خاصتگار ہوں اور میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا ہے اس پر بھی میں آپ سے معذرت خواہوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر آج بھی اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا اس کے اندر ہم نے کوتا ہی کی پھر رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے پھر رونے سے ہمارے لئے کچھ ملنے والا نہیں ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عدا فرمائے اپنی مرضیات کے کام ہم سبوں سے لے لے آمین وآخر وزاوان آمین الحمدللہ آج چونکہ ایک نہایت خصوصی مقصد کے تعلق کے ساتھ مجلس اصلاح تلنیم نے آپ کو یہاں مدعو کیا ہے خواہ جو بھی مقصد ہو یہ ایک نیا تخیل ہے نیا انداز ہے نیا کونسپٹ ہے اگر ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ جیسے کہ ہمارے قاضی صاحبان مجلس اصلاح تنظیم کے انجنرل سیکریٹری اور آگے جمعہ داران آپ کو بتانے جائیں گے میں کہتا ہوں اگر اس پر حمل پیراں ہو تو ہماری قوم کے لئے ملت کے لئے امت کے لئے یہ نہایت موضوع بھی ہے اور آج کے تقاضے کی مطابق ان منصوبوں پر اگر ہم عمل کریں گے جو آج ورکشاپ کی نویت سے آپ کے سامنے لائے جا رہا ہے اللہ تعالی ہم کو استقامت عطا فرمائے اور جس مقصد کے تحت یہاں جمع ہے اس آج ایک نئے مشن کے ساتھ ہم چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے وہ دین دور نہیں جس کے لئے آج ہم افسوس کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ فستائی طاقتیں ہر طرف سے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں ان کو جتنا کرنا ہے کرنے دیں لیکن ہم میں ایک ایسا مسمم ارادہ ہونا چاہیے وقت کے تقاضے کی لحاظ سے اگر ہم اس کا پاسو لحاظ رکھیں گے اور جو عزائم اچھے لے کر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں اللہ ظل شانو کی طرف سے ہمیں مدد بھی ہوگی ہمارے کام میں ہماری سوچ میں برکت بھی آتا ہوگی اور ساتھ ساتھ جو غرض و غائز کی مقصد کے تحت آج ہم جمع ہیں اس کے اوپر اگر ہم کام کرنے جائیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے تحت مجلس اصلاح تنظیم نے آپ کو یہاں جمع کیا ہے آپ کو مدعو کیا ہے اگر ان باتوں پر عمل عمل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہترین حل ہوگا ساتھ کے ساتھ ساتھ جو آج جس بات پر بار بار رجان دیا جا رہا ہے وہ بات ہے وقت کا اگر ہم وقت کی قدم نہیں کرتے وقت کو ہم اگر اہمیت نہیں دیتے تو میں سمجھتا ہوں ہماری گاڑی رک جائے گی ہم جس تصورات کے مدنظر سامنے جا رہے ہیں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی اللہ کرے کہ ہمیں وقت کا پاون بنائیں وقت کی اہمیت کو جانیں اور سبوں کے ساتھ وقت نکالنے کے لئے ایک دوسرے کو اچھا پیغام دیں اور جتنے بھی مزاجد کے ذمہ دار یہاں ہوئے ہیں یا اگر وہ جتنے نہیں آ سکتے ان کو بھی یہ پیغام دیں کہ آج جو نئے تخیل کے ساتھ جو کہ مرکز بنا کر مسجد کو جس مقصد کے تحت ہم جانے کے لئے ایک کمر بستہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے مہد خاص کر کے آج ہمارے یاسین ملپے صاحب جو آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے ان کے جو تخیل اور دوست سوچ سے وہ نکلے ہیں جو مشن پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایک ساتھ مل کر ربک کہتے ہوئے ان کے ساتھ آگے بڑھنے کی تحفیق دے خواہو کوئی مسلک سے ہو بس لا الہ الا اللہ ہم حمد الرسول اللہ کے پرچم تلے ہم مضبوستی سے کام کریں گے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا رہنے کی تحفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين یہاں پر بھٹکل میں کئی سالوں سے مسادیت کے ذمہ داروں کو مجلس شورا یا مجلس مشاورت میں بلایا جاتا تھا اور نشستیں مراقبت ہوتی تھی قومی مسائل جب آتے تھے تو ان مسائل کے حل کے تلاش کے لیے ان مسائل کو آپ تک پہنچانے کے لیے ان مسائل کے حل کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ جو ہے یہاں پر نشستیں مراقبت کی جاتی تھی پہلی بین الجماعتی کانفرنس کے بعد جب بھی منسپل کانسل یا پنچائد کے الیکشن ہوتے تھے تب مسجدوں کے ذمہ داران کو رجوع کیا جاتا تھا اور انہوں ان حلقوں کی جو ہے مسجد کے ذمہ داران رہتے تھے وہ اپنی طرف سے کس کو کانسلر بنانا ہے کس کو پنچائد میمبر بنانا ہے اس کا ریکمینڈیشن مدلی سے اصلاح تنظیم کو دیتی تھی اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجلی سے اصلاح تنظیم بٹکل اپنے دمائندوں کو منتخب کرتی تھی اس طرح انتخابی مواقع پر ہر بار جو بھی جو ہے ہماری آواز پہنچانی ہوتی تھی یا کسی نیشنل مسئلہ پر یا قومی مسئلہ پر یا مسلمانوں کی مسئلہ پر جو بھی ہم کو جو ہے مسائل ذرپیش آتے تھے اس کا جو حل نکلتا تھا اس کو مجیدوں کے دریئے مسجدوں کے آئیمہ کے دریئے مسجدوں کے جو ہے ذمہ داران کے دریئے لوگوں تک جو ہے پہنچایا جاتا تھا آج تھوڑی جو ہے اس میں ایک اضافہی چیز کرتے ہوئے ہم یہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ایک مہم نکلی اندوستانگیر سطح پر آئیمہ مسجد مسجد ون مومنٹ ہم کو مسجد کو مرکز بنا کے وہاں سے جو ہے اپنی جو ہے کارواہی کو انجام دینا ہے ویسے بڑھکل میں تیرو سے جو ہے اس کا جو ہے نظم تھا مگر یہ مادود طریقے پر تھا آج جیسے یہاں پر جو ہے ہمارے ذمہ داران نے بتایا پورے ہندوستان میں نہیں پورے دنیا میں مسلمانوں پر جو فستائی طاقتیں الگ الگ طریقے پر جو ہے حاملہ آور ہیں کبھی سیاسی طریقے پر سماجی طریقے پر اقتضادی طریقے پر اور کسی کسی طریقے سے جو ہے ہم کو جو ہے حرس کیا جاتا ہے ہم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے پورے دنیا کے مسلمان ایک حد تک جو ہے فکر مند ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ کے جو ہے مر رہے ہیں یہاں پر آج کل جو ہندوستان میں جو چیت رونما ہو رہی ہے اسے ہم سب واقف ہیں ابھی ایک ایک جگہ پر جو ہے ایک پرابلم آ جاتا ہے تو اس پرابلم کو کس طرح حل کرنا ہے اگر مسلمان کے اگر اپنی لیڈرشیپ رہ دی تو وہ بیٹھ کے جو ہے حل کر سکتے تھے ہمارے پاس ہندوستان میں کوئی قابل قبول ایکسپٹیبل یہ ہندوستان گیر سطح پر کوئی لیڈرشیپ نہیں ہے اگر ہے تو بھی وہ نہیں کے برابری ہے ویسے کرناٹک میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک لیڈرشیپ ہماری قائم کی جائے بگر ہمارے پاس لیڈرشیپ نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم اگر اپنے اپنی جگہوں پر اپنے اپنے حلقوں میں مسئلے کے جو ہے حل کے لیے اگر بیٹھیں گے تو وہ وہاں کے لیمیٹیڈ حد تک جو ہے مسئلہ حلق کرنے کی کوشش رہے گی اس سے قوم میں ملت کو فائدہ نہیں ہوگا گدشتہ آج جو ہے دو تین مہینے اسے جو ہے وہ ہجاب کا جو مسئلہ ہے وہاں پر ہجاب کا مسئلہ شروع ہو گیا اڑپی سے شروع ہو گیا تھوڑا بہت جو ہے کتناٹکہ میں پھیلا مگر یہ شروع کس نے کیا مسلمانوں نے شروع نہیں کیا ایک سازش کے طرح اس کو شروع کیا گیا ایک جو ہے پولرائزیشن یعنی جو ہے قوموں کو جو ہے کیسے آلک کرنا ہے اس کی سازش کے دہات کیا گیا اور وہاں پر پہلے جو ہے وہاں پر جو پلان کیا گیا اڑپی سے شروع ہو گیا اور غالباً اڑپی جو ہے گرلز کالیج سے جو ہے شروع ہو گیا وہاں پر مسلمانوں نے اپنی طریقے سے جو ہے کام کیا کوشش کیا ہمارے بچیوں نے بھی بھی کام کیا مگر ایک چیز ہوئی کہ فوراں جو انہوں نے فیصلہ لیا ہائی کورٹ جانے کا اس سے ہم کو بہت محسان ہو گیا ہمارے پاس کنسلٹیشن کے لیے کوئی وہ ایسی جو ہے ابھی باڈی نہیں تھی کہ ہم کیسا کنسلٹ کریں کس سے کنسلٹ کریں اور کس طریقے سے آگے بڑھیں گے باری صورت اب جب ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو گیا ہے تب مسلمان جاگ اٹھیں اب سوچ رہے ہیں کہ ابھی اس کا تدارف کیسے کیا جائے کس طرح ہم جو ہے اس کو ہم جو ہے آگے بڑھیں اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے اللہ ہے انشاءاللہ جہاں اس میں ہم کو کامیابی ملے گی یہ جو مسجد one moment پھر شروع ہو رہا ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہر محلے میں جہاں پر جتنی مسجدیں ہیں ہر جگہوں مسجدوں کی کمیٹی فعال بن جائیں حالات سے جو ہے باخبر کریں اپنے لوگوں کو وہاں پر کیا ہوتا ہے اپنے لوگوں کو جو ہے بلکل confidence میں لیں اور جو ہے ان کو وہاں کی حالات سے جو ہے باخبر کریں جو بھی ہماری سینٹرل لیڈرچیو رہے گی ابھی ہماری علاقے میں مجلی سے اطلاعہ دنظیم بڑھکل ماشاءاللہ جو ہے ایک زمانے سے ایک سو بارہ سال سے اپنی یہاں پر یہاں کی خیادت کر رہی ہے ان سے جو ہے بڑھکل میں ان کا جو ہے لنک ہے باقیدہ لنک ہے اس کو مزید مضبوط بنائیں یہاں پر کوئی جو ہے پولٹک سے سیاست لانے کا مسئلہ نہیں ہے ہم کو سیاستدانوں کے بیچ میں آگے جو ہے ان کے چنگل میں پسنا نہیں ہے ہم کو قوم کی خدمت کرنے کے لیے ہم کو مسلمانوں کی بہتری کے لیے ایک مرکزیت کے ساتھ جو ہمارے جو سینٹرز ہیں مسجد سینٹرز ہیں مسجد سینٹرز ہیں مسجد سینٹر کو آوام کو بتلا کیا جائے گا انہوں نے علاقوں کے اور سب یہ ایک جو ہے جب فیضلہ ہوگا ہماری سینٹرز لیڈرشپ کے طرف سے اس پر سب جو ہے عمل کریں گے اور سب مل کے ہم کو جو ہے فائٹ کرنا ہے جو بھی ہم کو کوشش کرنا ہے گراس روٹ سے لے کے اوپر تک ہم جو ہے سب مل کے اپنے اپنی جو ہے جگہوں سے جو مشورے آئیں گے اس کو لے کے جو ہے ہم آگے پہنچ جائیں گے اور جو بھی فیضلہ ہماری لیڈرشپ کرے گی جو لیڈرشپ جو بھی ہو نہ ہم جو تھوڑی بہت جو لیڈرشپ ہمارے سٹیٹ لیول پہ بن رہی ہے نیشنل لیول پہ بن رہی ہے ان کو ہم تسلیم کر کے وہاں سے جو ہدایت آئیں گے ان ہدایات کو جو ہے ہماری جو ہے مسجدوں کے دریئے مسجد کمیٹیوں کے ذریعے آئیمہ کے ذریعے ہم جو ہے عوام میں جو ہے پہلائیں گے انہوں نے علاقوں میں ورکشاپ کا مقصد جو ہے بنیادی مقصد یہی رہتا ہے وہاں پر بہت ساری باتیں کرنا ہے اب یہ تو ایناغرال سیشن یہاں پر چل رہا تھا مجھے بہت زیادہ بھی بات کرنا نہیں ہے وقتن فوقتن ہمیں ملتے رہیں گے بات کریں گے تو ہمارا مصد یہی ہے کہ مسلمان متحد ہوں جو بھی ہم کاروائی کرتے ہیں ایک جگہ پر ایک آدمی ایک جماعت ایک کاروائی کرتی ہے اور ایک جگہ پر اور ایک طریقے سے کرتی ہے ویسا نہیں ہو سم مل کے ایک ساں ایک ہو کہ ہم کاروائی کریں اسی لئے ہمیں آج یہاں پر جماع ہوئے ہیں اور ایک بار مجلس لائج تنظیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مجلس لائج تنظیم کے کوشی رہتی ہے جو مسائل ہو پر ملت کے سامنے لائے اور اس پر ڈسکس کریں اس میں جو مجید کے تلسلے میں جو مسائل ہے سب کے سامنے جو آج کر کے جو حالات ہے اس کے دے اور احمد رکھتا ہے اس سے بہت پہلے ہم کو اس سلطر میں سوچنا چاہیے تھا پھر بھی دیر آئے سویر ہم نے اس سلطر میں گھور فورس کیا اور اس پرگرام کو سمجھے یہاں پر جو بھی ذمہ دار آج باب آئے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنی ذمہ داری کیا اپنی علاقے میں اور اپنے ملک میں کیا ہے اس کی ذمہ داری کو سمجھ جانے کے لئے آئے ہیں بہت سارے علمانات پر یہاں پر ڈسکشن ہوا مر وہ سب علمانات پر ڈسکشن ہوا ہے مر ہم نے جس مقصد کے لئے اس محفل کو سجایا ہے اس سلطرے میں آپ کو یاسیر ملپی صاحب اپنے ورکشاپ میں پوری تفصیل اس پر روشنی دالیں گے میرے مہمانی آپ آخر تک اس کو سنیں اور میرا جو اس فنگشن کے سلطرے میں دیر سے جو اس سٹارڈ ہوا اس سلطرے میں آپ کو اپنے قادر صاحبان نے بھی آپ کو تنبیح کی بس ہم کو اپنی ذمہ داری کو احساس دلانے کے لئے دلانا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے یہاں پر جو بھی احباد ہے وہ اپنی علاقے کے ذمہ دار احباب ہے بس ہم اپنے آپ کے تبدلی لانی ہے اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو اپنی منصبی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کو آدھا کرنا ہے